اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے شیر گفتہ اور آج میں بنانے لگی ہوں شپیشل شیر خورمہ شپیشل طریقے سے بناؤں گی بہت ہی زبردست ریسپی ہے ایزی وے میں بناؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے ٹو ٹیوز فون لیا ہے دیسی کی اور ساتھ میں میں نے ایک مٹی خجوریں لے کے ان کو باریک باریک کاٹ لیا تھا گھٹھیں نکال کے لمبائی میں اور تھوڑے سے بادام لیا ہے پستہ لیا ہے کاجو لیا ہے انہیں دو دو پارٹس میں ڈوائٹ کر دیا تھا اور زیادہ باریک نہیں کاٹے موتموٹیرہ نے دیا اور یہ میں تھوڑا سا ان کو فرائی کر لوں گی گی کے اندر اور ساتھ ہی میں میرے پاس ہیں سوئیاں ہمارے جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ ایک پیکٹ میں نے لیا ہے تھوڑی سے بیچ میں سے رکھی تھی ان کا چورا کر لیا تھا اور یہ میں نے بیچ میں ایڈ کرتی ہیں اب بینے تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے یہ سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں دیکھئے گا زیادہ ڈاک کلنی ہونا چاہیے ایسے براؤن تھوڑا سا ہونی چاہیے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے اور اس میں آپ نے دیسی کی یہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا فلیور زیادہ زیادہ دستہ آئے گا اور یہاں پہ میں نے ہاف کپ لی ہے چینی اور چینی کو میں کروں گی ملٹ اور اس میں بلکل پانی کا ایک ڈراؤپ بھی نہیں ہونا چاہیے کڑائی کو بھلکل صاف کر لیجئے گا کپڑے گی مدد سے اور نہ چمچ لائے گا خود چینی ملٹ ہوگی اور جیسی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ اس میں چمچ لائے سکتے ہیں اور پھر بڑی اچھا اچھا ہے نا ملٹ ہو جاتی ہے اور یہ کو میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں نا یہ براؤن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جیسی چینی ملٹ ہوئی ہے تو میں نے ون ٹیبل سپون دیسی کی ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے مزید جو ہے یہ میں مکس کر لوں گی اور اس میں اب میں دودھ ایڈ کروں گی یہ میں نے دودھ بیچ میں ایڈ کر دیا ہے تقریباً ون کے جی دودھ ہے اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے لگے گی جو چینی ہے لیکن اچھے سے پھر مکس ہو جائے گی اتر جائے گی پرشان نہیں ہونا کہ نیچے لگی ہے تو کیسے اترے گی خود ہی وہ ملٹ ہو جائے گی اور ایزیلی اتر جائے گی اچھا پھر میں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے جو میں نے مکچر بنا کے رکھا ہوا تھا ڈرائی فروٹ کا اور کھجوروں کا اور سوئیہ جو تھی مکس کر کرکی ہو تھی وہ ایڈ کر دی ہیں اب میں نے ہیٹ کو کر دیا ہے میٹیم اور میٹیم ہیٹ پہ میں اسے پکا لوں گی تھوڑا سا ٹھک کر لوں گی اور پھر شیر خورمہ ریڈی ہو جائے گا جو اید پہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے افتار میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اید کی لئے شیر خورمہ بڑی زبدست ریسپی ہے گھروں میں بنایا جاتا ہے شیر خورمہ اور بڑی زبدست سویٹیش ہے اور اگر اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو یہ نہیں جانیے آپ واہ واہ کرتے رہیں گے اور جو کھائے گا وہ بھی واہ واہ کرے گا اچھا جو میرے چینل پہ آتے ہیں میری ریسپیس کو دیکھتے ہیں تہے دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں دیکھیں زبدست سا کلر جیسے ہم نے وہ چینی کو میلٹ کیا تھا نہ تو اتنا اچھا سا براؤن براؤن سا کلر آ گیا ہے اس کے اوپر جو کی پڑا ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں اس لیے مزے کئی تھا وہ زبدست سا بہت ہی تیسٹی اور لا جواب اب میں باؤن کے اندر سب کر دوں گی یہ دیکھیں نا تھوڑا تھوڑا زیادہ میں نے تھک نہیں کیا تھن ہی ہے جب تھنڈا ہوگا تو خود سے یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا براؤن کے ساتھ اوپر سے تھوڑی سی ڈیکوڑیشن کر لوں گی اور کاجو سے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں اور یہ دیکھنے میں جتنا اچھا شیئر خورمہ لگ رہا ہے اور اس لیے کھانے میں اتنا ہی زبدست اتنا ہی فنٹسٹک تھا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی خوش رہی جی اللہ حافظ